چھوڑنے کے لیے بھی تو جا چھوڑنے کے لیے بھی ایک کلس کی جاتا ختم میرے اشتے کا وسائل شلیت ہائس رجب کو عونو محمد کو بلا کے کہا ایک تو تمہارا بابا بی مارے تمہارا گھر میں رہنا ضروری ہے میں کسی زاکری کا ذمہ دار نہیں میں مقتل کا زامن ہوں عونو محمد مدینے سے ساتھ نہیں گئے میں پوری ذمہ داری مقتل کی قبول کر رہا ہوں پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں عونو محمد ایک تو تمہارا بابا بی مارے تمہارا گھر میں رہنا ضروری ہے دوسرے تم جانتے ہو اکبر کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی اٹھائی سر جب کو چلی تین شابان کو مکہ پہنچی آٹھ زلحج کو قابے کا مالک ایرام توڑ کے باہر نکلا نو میل حسین قابہ سے باہر گئے پیچھے سے کوئی آہت محسوس کی علی کی بیٹی نے ساتھ والی محمل میں سوار مستورات سے پوچھا پیچھے کون آ رہا ہے کسی بی بی نے پلٹ کے دیکھا کہا کوئی ایک گھوڑا سوار ہے اس کے پیچھے دو اور گھوڑے ہیں آ گیا کہ جعفر تیار کا عالم ہے اوہ جوان میں نے آرام سے کہا ہے تُو نے آرام سے سنا ایک گرز لگا ہے رہنب کے جگر پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو اللہ کرے عبداللہ مجھے لینے نہ آ رہا میں حسین کے بغیر مر جاؤں گی گھوڑے سے نیچے اتھا عبداللہ سلام کیا حسین کے قدموں کا بوسہ کیا علی کی بیٹی کے محمل کے قریب آ کے سلام کیا جواب ملا آہستہ سے پوچھا ابنہ مجھے لینے تو نہیں آئے نہیں لینے نہیں آیا پھر آپ بیمار ہو سفر کیوں کیا کیوں آئے ہو شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہو بس چاہاں اتنے تک راضی رہنا پھر زندگی رہی عادت پڑھوں گا یہی آفت اللہ شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہو ابنہم آپ خود فکر جانتے ہو مجھ سے کیوں پوچھنے آئے ہو کہ بس تجھ سے پوچھنے آئے ہو جب کوئی سردار کسی بڑے کام کے لیے گھر سے نکلے اور یقین ہو کہ اسے نظر لگ جائے گی پھر اسے نظر سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں تڑپ کے محمل پہ علی کی بیجی نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے اس کا صدقہ اتار دے زینب کی آنکھوں میں آنکھیں دار کے عبداللہ نے کہا تیرا حسین جو دین بچانے جا رہا ہے تُو نے کوئی صدقے کا انتظام کیا علی کی بیٹی نے کہا میں جلدی میں آگئی میں صدقہ نہیں لاسکی تُو رو نہ لو میں انبرز روڑ کے جا رہا ہوں میں جلدی میں آگئی میں صدقہ نہیں لاسکی عبداللہ نے کہا گھبرانا میں صدقے کا انتظام کر کے آئے ہوں عبداللہ نے کہا انتظام کر کے ہوں زینب نے دائیں دیکھا پوائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا عبداللہ نہ کوئی اونٹ نہ کوئی گھوڑا نہ کوئی بکرا نہ کوئی سامان کیا انتظام کر کے لائے ہو پیچھے سے دونوں ہاتھ کھولے میں کہا کر دوں جو بندہ اسلام پر رونا سکے وہ معافی مانگے گناہوں کی ایک میں اون کا ہاتھ ایک میں محمد کا ہاتھ زینب کے سامنے دونوں بیٹے کھڑے کر کے ہاتھ باندھ کے کہا جب حسین میں مشکل بنے ایک اپنی طرف سے صدقہ ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا محمد سے نیچے اتری زینب بیٹے اٹھائیس رجب کو ماں سے جدہ ہوئے تھے جملہ میں آخری پڑھ رہا ہوں اگر تو ماتم کر سکے مرد نہ روئے یہ مہوں کے ماتم کا جملہ ہے سلوک اگر سمجھ آ جائے بچوں کو یقین تھا رجب شابان رمضان شوال زیقاد زیلحاج پانچ مہینے بارہ دن بعد بچوں نے ماں کو دیکھا بچوں کو پتا تھا ماں سینے سے لگائے گی ماں مو چومے گی ماں پال ٹھیک کرے گی ماں کپڑے بدلے گی بچے امہ امہ کر کے ماں کی طرف دوڑے ادھر زینب کے قریب آئے ادھر علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھوں سے ہتا کے کہاونا محمد تم نے باپ سے نہیں سنا تم حسین کا صدقہ ہو میں سید زادی ہوں ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے ماتب کرنا یار علی کی بیٹی نے کہاونا محمد تم نے اپنے باپ سے نہیں سنا تم میرے حسین کا صدقہ ہو امہ سید زادی